اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک تھاک یہاں میری ہو چکی تھی مارننگ مارننگ اور گلے میں تھوڑی سی تکلیف ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے آپ بھی اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں اس ٹی ایم میں نے ڈیلی سٹارٹ کیا ہے یہ شہد اور پانی گرم پانی میں ڈیلی اٹھ کے ایک ٹیبل سپون شہد کا ڈال کے اس کے اندر ڈیزولف کر کے وہ میں پی لیتی ہوں مطلب تھوڑا سا زیادہ گرم ہوں کہ گلے کو ہلکی سی ہیٹ بھی ملے اس سے بہت اچھا رہتا ہے گلہ اور کافی حد تک خراب بھی نہیں ہوں میں ڈیلی ایک مگ لے رہے ہوں کبھی کبھی سکپ بھی کر دیتی ہوں بھول بھی چاہتی ہوں یاد نہیں رہتا لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو ڈیلی لے لوں اور یہاں پہ میرا یہ شہد بھی ڈیزولف ہو چکا ہے اس کے اندر اور اب یہ کافی گرم ہے یہاں میں نے اس کو پی لیا ہے یہ ہو چکا ہے بلکل فنش اب کر لیتے ہیں بریکفس کی تیاری بریکفس میں آج میں بنا رہی تھی کچھ سینوچز بنا رہی تھی اور کچھ رات کا لیفٹ آور سالن بھی رکھا ہوا تھا تو سوچا اس کے ساتھ پرہاٹھے بنا لوں اچھا میں شہد اور پانی پینے کے بعد منیمم ہاف آور اور میکسیمم ایک گھنٹہ میں ویٹ کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں اپنا ناشتہ کرتی ہوں تاکہ وہ اچھے سے اپنا کام کرے گلے کو بھی تھوڑا سکون مل جائے اور اگر ویٹ ٹلوس کے لیے آپ پینا شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے یہاں پہ میرا سینوچ ہو چکا ہے ریڈی میں نے گولہ کباب رکھے ہوئے تھے ماما نے دیئے تھے ہی مجھے تو وہ میں نے فرائی کر کے اس کے سینوچز بنا لیے اور یہاں بس دو ہی بچ گئے تھے تو میں نے وہ بھی فرائی کر لیے اور سالن بھی گرم ہو گیا تھا اور بس چائے بن رہی تھی چولے پہ یہ اتنے مزے کے سینوچز بنتے ہیں میں کبھی اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت ایزی ہیں بس سارا ٹیسٹ اس میں کباب کا ہے اور تو کچھ بھی نہیں تو یہاں سالن بھی گرم ہو گیا ہے اور پراتھے بھی بن چکے ہیں بٹر اور جام بھی نکل چکا ہے تو بس اب ہم کریں گے اپنا ناشتہ میں بہت کم ناشتے میں سالن کھاتی ہوں مجھ سے کھایا نہیں جاتا میری بچپن سے سمجھے یہی روٹین ہے کہ ممہ نے اسی طرح یا تو پراتھا وغیرہ چائے سے کھا لیتے تھے سالن کبھی اتنا کھایا نہیں ہے اور یا تو پھر بیٹ کھا لیے یا سینوچز وغیرہ اس طرح کہ میں بہت لائٹ چیزیں لیتی ہوں مجھ سے سالن پراتھے وغیرہ بہت کم کھا جاتے ہیں بہت کبھی موڈ ہوا تو کھا لیا ادروائس میں نہیں کھاتی بس جی ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد میں آگئی تھی اپنی ہیئر کیئر کی طرف کیونکہ آج کل بالوں کا جھڑنا بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ بال گر رہے ہیں تو میں نے اس کے لیے ایلویرا جل سٹارٹ کر یہ بالوں کے لیے یہ میں فیس پہ بھی لگاتی ہوں مطلب سکن کیئر روٹین میں بھی میں نے سو رکھا ہوا ہے اور بالوں میں بھی لگاتی ہوں یہ پوری بوٹل خالی ہو چکی ہے بس یہ تھوڑی سی بچی ہے بس یہ اتنی سی کوئنٹیٹی آپ نے ہاتھ پہ لینی ہے اور اچھی طرح سے ہاتھ پہ مساج کر کے اپنی سکیلپ پہ اچھی طرح سے رب کرنا ہے اس کو اور روٹ سے ٹپس تک ہلکا ہلکا سا یہ نہیں کہ بہت بھر بھر کے لگانی ہے آپ کوئنٹیٹی چیک کر لیں بس یہ میں نے اتنی سی ہی لگائی ہے اپنے بالوں میں اور اچھی طرح سکیلپ پہ مساج دینا ہے بہت ہلکے ہلکے ہاتھ سے کہ بال ٹوٹے نہیں اس کے بعد میں نے یہ تھوڑی سی اور لی ہے ہاتھ میں اب میں اسی کو فیس پہ بھی اپلائی کر لوں گی جب تک سے فیس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو بالوں میں لگا چھوڑ جائیں اس کو چھیرنا نہیں ہے بس ہلکا سا ائر ڈرائر ہونے دیں جب وہ ہلکے ہلکے سے ڈرائر ہو جائیں تو اچھے سے کسی کھولے برش کے ساتھ یا کھولی کوم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پارٹیشن کر کے اس کو اچھے سے کوم کر لیں یا برش کر لیں پھر ایک سے ڈیر گھنٹہ اس کو لگے رہنے تھے اور پھر شاور وغیرہ لے لیں ہیر واش کر لیں جیسے آپ کو صحیح لگے بریکفسٹ ہیوی لینے کے بعد پھر لنچ کا کوئی موڈ نہیں تھا اور یہاں ٹائم ہو چکا تھا شام کا کوئی چھے ساتھ بچ گئے تھے پھر محسن آتے ہوئے بیکری سے یہ کیک لے کر آگئے اس میں ایک آتا ہے فروٹ کیک جو مجھے بالکل نہیں پسند اس کے اندر ایسے لوازمات ہوتے ہیں جو کھائے نہیں جاتے صرف پھک کے جاتے ہیں تو یہ مجھے پینکیک زیادہ پسند ہے تو میں نے رکھ دی تھی چائے بنانے ساتھ ساتھ جب تک چائے ریڈی ہو رہی تھی تو میں کوشش کر رہی تھی کہ اس کو ایک ہاتھ سے کھولنوں پر مجھ سے بالکل بھی نہیں ہو پایا تو میں نے آف کیمرہ جھا کر اس کو کھول لیا اور کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ایک ہاتھ سلائس کر دوں اس کے تاکہ ایسی لی بس چائے کے ساتھ کھا سکیں خیر اس کو ویڈیو کو بنانے کا میرا آج کا مقصد یہ تھا آج ولوگ میں کچھ تھا نہیں اتنا خاص لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ مائیں اپنی بھی کوئی روٹین رکھیں مطلب ہیئر کیئر یا سکن کیئر اپنے آپ کو بالکل نہ چھوڑ دیں میں نے بیچ میں بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا کسی کام کو دل نہیں کرتا تھا مطلب اپنے لیے گھر کے لیے تو آپ کو کرنے ہی ہے لازمی سی بات ہے لیکن اپنے اوپر کچھ بھی دل نہیں کرتا تھا کوئی میری ہیئر کیئر روٹین نہیں تھی کوئی سکن کیئر روٹین نہیں تھی لیکن پھر وہی کہ آپ جب چھوڑ دیتے ہیں ایک چیز تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح جیسے ہم گھر کو دیکھتے ہیں اپنے اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے جیسے میں نے کافی ٹائم سے چھوڑا ہوا تھا روحان کے پیچھے نہ میری نیندیں پوری ہو رہی تھی راتوں میں دیر دیر سے سونا صبح دیر دیر سے اٹھنا اور کوئی گھر کا صحیح سے کام نہیں ہو پا رہا تھا اپنے اوپر تو بالکل کوئی توجہ نہیں تھی تو سوچا کہ بس اب انف ہو گیا اور اب اپنے اوپر بھی توجہ دینی ہے اپنی سکن بھی اچھی رکنی ہے اپنے بال بھی اچھی رکنے ہیں تو اس لیے اب آج سے میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ سب کچھ تاکہ میں اپنے اوپر بھی توجہ دے سکوں اور بال وغیرہ جو بلکل ختم ہو چکے تھے اس کو دوبارہ ری گروت کر سکیں جیسے ہم اپنے گھر پر توجہ دیتے ہیں اور وہ اگدم جیسے ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں اور شام میں وہ جب صاف سترہ ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اسی طرح ہم نے اپنے اوپر بھی توجہ دینی ہے تاکہ ماں بھی اچھے لگیں اور بچے بھی پیارے لگیں یہاں پر چائے ہو چکی تھی ریڈی میں نے کپ میں چائے نکال لی میں نے بالکل شام اور رات کی چائے بالکل بلکل ختم کر دی ہے میں صرف مارننگ میں ایک کپ لیتی ہوں کیونکہ چائے میں ہوتی ہے شگر اور میں شگر ابھی ایوائیڈ کر رہی ہوں مجھے اپنا ویٹ لاؤس بھی کرنا ہے اور اپنی سکن بھی اچھی کرنی ہے اور بال بھی اچھے کرنے ہیں جو کہ میں ٹوٹلی نگلیکٹ کر چکی تھی کافی ٹائم سے لیکن آپ سوچا ہے کہ اب اپنے اوپر بھی توجہ دینی ہے یہاں میں نے رکھ دی ہے ٹری میں چائے اور اب ہم کریں گے کیک کے ساتھ چائے انجوائے یا چائے کے ساتھ کیک انجوائے جو بھی آپ کہہ لیں میں نے اس میں سے بھی زیادہ نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے اس کا بھی فریور پتہ نہیں کیوں اچھا ہی نہیں لگ رہا کسی بھی چیز کا موڈ بہت عجیب ہو رہا ہے موڈ شرنگز بہت زیادہ ہو رہے ہیں مجھے I don't know کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ لیکن بس ہو رہا ہے یہ پتہ ہے خیر یہاں ہو چکا تھا ٹائم رات تھا اور روحان صاحب کر رہے تھے مستیاں یہاں میں نے بنائے تھے آج دالچاول بہت ٹائم کے بعد میں نے یلو والی دالچاول بنائے ہیں اور مجھے یہ دالچاول اچھے لگتے ہیں کسی بھی چپس کے ساتھ چاہے لیز ہو چاہے کرکرے ہو اور ساتھ میں اچار اور سیلڈ تو لازمی ہی ہے تب ہی جان کے دالچاول کا مزہ آتا ہے تو یہاں ہم کرتے ہیں اپنا ڈینر اور کرتے ہیں بلوک کو انڈ I hope you like the videos and if you do give this video a big thumbs up and don't forget to like share and subscribe my channel I'll see you in the next video till then Allah حافظ